موسیقی یہ دنیا بہت عجیب اور رہسمی ہے اور اس سے بھی عجیب ہے یہاں پر ہونے والی گھٹنائیں کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر وشواس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی ہی کچھ رہسمیں گھٹنائیں جو اچانک ہی کیمری میں قید ہو گئیں تو آئیے جانتے ہیں کیمری میں قید کچھ رہسمیں گھٹناؤں کو موسیقی موسیقی ایک آدمی نے اپنی چھوٹی بیٹی کی ایک تصویر لی تھی جب وہے لیونگ روم میں کھل رہی تھی جب اس نے فوٹو لیا تھا تب کچھ بھی نہیں تھا لیکن فوٹو میں ایک عجیب سی روشنی دکھ رہی تھی بچی کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ مانو وہ بھی اس روشنی کو دیکھ رہی ہو کہا جا رہا تھا کہ یہ اس بچی کی میرتمہ کی آتما تھی اس گھٹناؤں کو کرولنگ گھوست آف لائٹ نام دیا گیا تھا اس فوٹو کو ان عورتوں کی ماں کی انتیم سنسکار والے دن لیا گیا تھا اس تصویر میں ایک آدمی کالے رنگ کا کپڑا اور کالی ٹوپی پہنے دکھ رہا ہے آدمی نے جس عورت کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہی لڑکی کچھ دنوں میں ایک کار درگھٹنا میں ماری گئی تھی اب اسے ایک سنیوگ کہا جائے یا پھر کسی بری سکتی کا عشارہ انڈیا ناکے گیری کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس کے چلتے وہاں فائر فائٹرز پہنچے تھے ایک فائر فائٹر نے اس گھر کی کچھ تصویر لی تھی جسے اس نے اپنے فیس بک میں پوسٹ کیا تھا اس تصویر کو جب گوڑ سے دیکھا گیا تب اس تصویر میں کھڑکی میں کھڑا کوئی آکرتی نظر آ رہی تھی کیا یہ کوئی آتما تھی جو اس تصویر میں قید ہو گئی تھی دسمبر سن 2008 کو ارجینٹینہ کے میکاچن ائرپورٹ میں ایک تصویر لی گئی تھی اس تصویر کو فیبین رومانو نام کے بیقتی نے لیا تھا اس فوٹو میں ایک عجیب سا پیرانی نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں نے اسے کوئی اڑھنے والا جیو کہا تو کچھ نے اسے راکچس کہا پر اصل میں یہ کیا تھا وہ آج بھی ایک رہش سے بنا ہوا ہے سن 2008 کو اسکوٹ لینڈ کے ٹینٹ لون کیسل میں ایک فوٹو گرافر نے اس تصویر لی تھی جس میں سے ایک تصویر میں کھڑکی میں کھڑا کوئی آدمی دکھ رہا تھا اور اس نے ٹیوڈر اسٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گردن میں ایک رف بھی تھا اس فوٹو گرافر نے بتایا کہ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس فوٹو کو بیسٹ گھوشٹ فوٹو کا ایوار بھی دیا گیا تھا اسے کہے نیوز پیپر اور میک جین میں بھی چھاپا گیا تھا اس فوٹو کو دیکھ کر ایک مہیلہ نے 32 سال پہلے کی اپنے پتی اور بچوں والی تصویر کو ساجہ کیا اس تصویر میں بھی وہی آدمی نظر آ رہا تھا اور اس نے بھی ٹیوڈر اسٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کیا یہ بھی کوئی بھٹکتی آتما ہی تھی